پاکستان جی ٹوئنٹی میں پہنچ چکا ہوتا اور انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ نون لیگ دوبارہ اکثریت میں آئے گی ججز نے مجھے غصے سے نکالا سیسلین مافیا کا لقب دیا آج وہ جج مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں ان لوگوں نے نون لیگ کو نہیں ملک کو نقصان پہنچایا اس سارے کھیل میں اور بھی پلیئرز تھے جو بھی ان کو لائے وہ پاکستان کے بڑے دشمن ہیں نواز شریف نے مزید کہا کہ مشکل میں ایک ہو کر رہنا مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے آپ کے اگلے پہلے جو ہیں ڈیڑھ دو سال ذرا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مشکل کے ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ پاکستان اگلے دیڑھ دو سال میں ان مشکلات سے باہر نکل جائے گا آج ایک بہت چومکی لڑائی لڑکے آپ یہاں پہ پہنچیں ہم تو کب کے جی ٹونٹی میں پہنچ چکے ہوتے دوہزار سترہ میں تو ایسا لگ رہا تھا پھر جیتے گی مسلم جنگوں اور زیادہ اکثریہ سے آئے گی واپس اور لگتا ہے جیسے غصے سے نکالا مجھے اور پھر اس کے بعد باقی دیگر جنگوں نے ہمیں سیسلنگ مافیا کا آج کیا وہ جنگ جو ہیں وہ کسی کو مو دکھانے کے لائک ہیں آج یہ نقصان مسلم جنگوں کو نہیں پہنچایا ہے انہوں نے ملک کو تباہ برباد کی کیا کیا تھا میں نے اس میں اور بھی پلیئرز تھے اور جو بھی ان کو لے کے آئے وہ پاکستان کے بہت بڑے مجرم ہیں اس مشکل میں ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے جی اور اپنے مخالفین کا برپور مقابلہ کرنا ہے مسلم لگ نون کی پارلیمانی کامیٹی نے شہباز شریف کی بطور وزیر آزم نامزدگی کی توسیق کر دی نامزد وزیر آزم نے کہا ہمارے ارکان اسمبلے اپنے بلبوتے پر جیت کر رہے ہیں ازاد امیدوارات امیدوار غیر مشروط طور پر نون لگ میں شامل ہو رہے ہیں ان کی شمولیت کے بعد قومی اسمبلی میں ہماری ایک سریعت ایک سو چار ہو گئی ہے مزید کہا نواز شریف نے کاراچی کا امن بحال کیا بڑے پانی کے منصوبے دیئے موٹر وے بنائی ان کے منصوبے کی تختیاں گری جائیں تو ایک ماہ لگ جائے گا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ وزیر آزم بنیں میں آپ کا ورکر بن کے آپ کے خدمت کروں گا ان نیشنل اسمبلی کے منتخب نمائندو کا جو پورے پاکستان میں مختلف حصوں سے جیت کے آئے اپنے بلبوتے پر مگر انہوں نے اپنی خواہش اور خوشی اور ثوابدید کی بنا پر انہوں نے قائد نواز شریف پر اعدمات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپ نے موٹر ویس کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا موٹر ویس کے بانی آپ ہیں کوئی اور موٹر ویس کا بانی کراچی کے لوگ آج بھی آپ کو جھولیاں اٹھا کے دوائیں دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا امن واپس کیا اور کراچی کے دوائیں آپ نے مقرد کیا بلوستان میں سندھ میں آپ نے کراچی کے لیے پانی کے منصوبے آپ نے وہاں پر ان کو دیئے پاکستان بھر میں عوامی منصوبوں اور عوامی خوشالی اور ترقی کے منصوبوں کی تختیاں گنی جائیں تو شاید مہینے لگ جائیں گے وہ تختیاں نہیں گنی جائیں قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح دس بجے طلب کر لیا گیا نوٹیفکیشن جاری نگران وزیراعظم انبار الحق انبار الحق کاکر نے وزارت قانون کی رائے کے بعد اجلاس طلب کرنے کی منظوری دی نو منتخب ارکان کل حلف اٹھائیں گے یکم مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے چاہیں گے دو مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے خوفیہ رائے شماری ہوگی ملک کی استحکام کی اکاس نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس ملک بھر کی سیاسی قیادت ایک چھت تلے جمع ہوگی قومی اسمبلی کا اجلاس صبح دس بجے ہوگا نگران وزیراعظم نے وزارت قانون کی رائے کے بعد اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی نو منتخب ارکان سے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف حلف لیں گے یکم مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے دو مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے خوفیہ رائے شماری ہوگی تین مارچ کو قائدہ ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے سپیکر کے لیے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایمکیو ایم بلوچستان عوامی پارٹی مسلم لیگ قاف کے امیدوار سردار آیاز صادق ہوں گے سنی اتحاد کانسل کی طرف سے سپیکر کے لیے امیدوار ملک آمرڈوگر ہوں گے ڈاکٹر نفیسہ شاہ یا شازیہ مری کو ڈپٹی سپیکر کے لیے نامزد کیے جانے کا امکان ہے سنی اتحاد کانسل کی طرف جنید اکبر خان ڈپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے وزیراعظم کے لیے مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے سنی اتحاد کانسل کی طرف سے عمر ایوب وزیراعظم کے امیدوار ہے نو منتخب ارکان قومی اسمبلی کی ریجسٹریشن کا عمل تیزی سے جاری ہے مسلم لیگ نون سمیت کئی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنی ریجسٹریشن کروالی اسمبلی ہال میں نو منتخب ارکین کو نشستیں بھی الارٹ کر دی گئیں حکومتی بینچز پر قائد ایوان کے ساتھ پہلی نشست نواز شریف ان کے ساتھ والی خواجہ آصف کو الارٹ کی گئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو حکومتی بینچز پر پہلی نشستیں الارٹ کی گئی ہیں راجہ پرویز اشرف، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، تاریخ بشیر چیما بھی حکومتی بینچز کے فرنٹ نشستوں پر براجمان ہوں گے حکومتی اور اپوزیشن سائٹ پر پہلی نشست کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پہلی نشست دی گئی ہے لیگی رہنمو خاجو آصف نے صدر مملکت آریف الفی پر خدداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا پارلیمنٹ ہاؤس، ریمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا نو مئی والوں نے تو ریاست پاکستان کو چیلنج کیا اگر بغیر حساب کتاب کے آپ نو مئی سے واقعات کو چھوڑ دیں گے آنے والے وقتوں میں لوگوں کو انترک کرنے والی بات دے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف سے مارکنان کا ہوا ہے اور اس کا کیا زرد نکلا ہے سیاسی استحقام آنے کا باید رہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں اس وقت ہماری نوابس سرکسر ہے سرکسر سیاسدانییاں اور بھی پلیئرز ہیں تو وہ ان سارے جو اناثر ہیں ان کو کٹھا بہت چاہیئے تو کس اتحادی کو کیا ملے گا اتفاق کے لیے نواز شریف نے سب کو کھانے پر بلا لیا اسلامباد پنجاب ہاؤس میں نواز شریف کی زیر استدارت اجلاس جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلامباد علی شیر سے علی شیر بتائی گا اجلاس میں کون کون شریک ہے جی بلکل اس وقت پنجاب ہاؤس میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی میزبانی میں تمام جو اتحادی جمعاتیں ہیں مسلم لیگ نواز کی پاکستان پیپرز پارٹی بلوستان عوامی پارٹی مسلم لیگ کاف ایمکیو ایم ان کے تمام جو اہم قائدین ہیں وہ شریک تھے اور ابھی ابھی یہ جو اجلاس تھا اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد احسن اقبال اطاولہ تارڑ چودری سالک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی یہ مختلف جماعتوں کی جو اتحاد ہے ان کے نمائندگی جو یہاں پہ میڈیا کو بریف کرے گی کہ اس اجلاس میں کیا تیپ آیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اجلاس کیوں ہوا اور خاص طور پہ اس میں کون کون شریک تھے تو آصف علی زرداری صاحب اس میں شریک تھے بلاول بھٹو شباز شریف میاں نواز شریف احسن اقبال خاجہ آصف اور اسی طرح سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایمکیو ایم کی طرف سے مصطفیٰ کمال ڈاکٹر خالد مقسی بلوشتان عوامی پارٹی کی طرف سے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی اور اسی طرح سے جو اہم کیوم مسلم لیق کاف کی طرف سے چودری سالک حسین چودری حسین علائی تو یہ ساری قیادت جو تھی یہ پنجاب ہوا اس میں شریک تھی مسلم لیق نون کی طرف سے جاری کیے گیا ایک علامیہ کے مطابق جو ہے میاں شباز شریف کو سب نے متفقہ طور پہ مشترکہ طور پہ نومینٹ کیا کیونکہ آج پاکستان مسلم لیق نواز کی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس نے تائید کی تھی میاں شباز شریف کے نامزاد وزیراعظم کے امیدوار کے طور پہ اور اب جو ہے تمام اتحادی جماعتیں جو ہے مسلم لیق نون کی خاص طور پہ وہ جماعتیں جنہوں نے مچودری شجاعت حسین کی رہیشگاہ پہ ان کو نومینٹ کیا تھا انہوں نے اس وقت جو ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ شباز شریف ان کے وزیراعظم کے نمائندے کے امیدوار کے طور پہ ہوں گے سردار یاد صادق جو ہے وہ سپیکر کے سپیکر کے امیدوار کے طور پہ مسلم لیق نواز جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے البتہ کچھ عہدے جو ہیں جیسے ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کا عہدہ ہے ڈپٹی سپیکر کا عہدہ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کے لیے یہ سٹنگ تھی اور دیگر جو اہم عہدے ہیں خاص طور پہ امکیم جو ہے اس کے جو معاملات ہیں خاص طور پہ جو اس کی کچھ آڈیو لیگ سامنے آئیں ان کے حوالے سے کیا تیپ آیا یہ ابھی سامنے آنا باقی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے جو اتفاق ہوگا اس سے آگاہ کیا جائے گا میڈیا کے ذریعے اس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنائی گیا ہے جس میں سید نوید کمر سید خرشید چاہ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی طرف سے رانت تنویر حسین ہیں اور سردار آسادک ہیں یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس دس بجے جائیں گے اور ان سے ووٹ مانگیں گے اتحادیوں کے جلاس تھا اور اب سے کچھ دیر کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ تمام جو جماعتیں اتحادی جماعتیں ان کے لیڈر جو ہیں وہ اہم پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ آج کے اس جلاس میں کیا تیہ ہوا ہے بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے جانت سے خط آئی ایم ایف کو بھیج دیا گیا ہم نہیں چاہتے آئی ایم ایف کے پروگرم میں رکاوٹ بنے ہماری شفاف الیکشن کی مشروط بات ہوئی تھی آج پاس آبتہ ایک لیٹر کے ذریعے آئی ایم ایف کو یاد دہانی کرائی ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہمارا نظریہ ہے جو لوگ اقتدار لینے جا رہے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں منڈیٹ ان کا نہیں ایک لیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق خان صاحب کا ویجن ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کے طرف باگے جا رہے ہیں ان کے پاس حوامی منڈیٹ کوئی نہیں ہے وہ سٹولن منڈیٹ ہے ٹرسٹ حوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں اوت اٹھانے والے ہیں وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردانمائندے نہیں ہیں پی ڈی ایم کا ساتھ دینے پر ووٹر ناراض ہو گئے اب ہمیں صرف ایک وزارت آفر کی جا رہی ہے گورنرسن کی نشست بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں مل رہی مصطفیٰ کمال کے بعد گورنرسن کی آڈیو بھی سامنے آگئی کہا حکومت کا ساتھ دے کر صرف رسوا ہوں گے شہباز شریف کو ووٹ دیں گے تو صرف ایک وزارت ملے گی گورنرسن کا بھی ایم کی ایم کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گا گورنرسن کامران ٹیسرو کی مبینہ آڈیو لیگ ہو گئی کہا اس حکومت میں دوبارہ شامل ہوئے تو مقبولیت نہیں رہے گی مبینہ آڈیو میں گورنرسن نے کہا کہ ہمارا منڈیٹ سو فیصد جالی کہا جا رہا ہے لیکن ایسی جماعت بھی ہے جس کا منڈیٹ دو سو فیصد جالی ہے اس سے پہلے مصطفیٰ کامال کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس پر انہوں نے تصدیق کی تھی کہ یہ جالی نہیں ہے رہنوما ایم کیم نے لندن گروپ پر ویڈیو لیگ کرنے کا الزام لگایا تھا گورنرسن الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پر وادم آف گواہ بن جائیں امیر جماعت اسلامی قراجی حافظ نئیم رحمان نے مشورہ دے دیا بیان میں کہا گورنرسن کے مطابق ملک پرس دو سو فیصد جالی منڈیٹ والے مسلط ہیں ایسے الیکشن کو کلدم قرار دیا جائے الیکشن کمیشن کو فارم پیتالیس کے مطابق نشستوں کا اعلان کرنا چاہیے کابینہ جلد بنا لیں گے کام چلتا رہے گا میں ون مین آرمی ہوں وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضرے کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اسی لیے عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا اپنی ذمہ داری پوری کریں گے جلد آ جائے گی میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ضرور جو قائدین ہیں ان سے مشورے کے بعد ہی کیابینٹ بنتی ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان سے صلاح مشورہ ہو جائے تو جلد کیابینٹ رہ جائے گی لیکن کام نہیں رکھے گا کام چلتا رہے گا اس صوبے کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو سرہا ہے اور وہ آپ کو الیکشن کے ریزلٹ میں پتہ چل گیا ہے ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے دکھ سکنوں ان کے ساتھ ہوتا ہے کون ان کی فلا بیبود کیلئے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اب جو انہوں نے اتنا بڑا بینڈیٹ ہمیں دیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اسی حساب سے بڑھ گئی ہے اور میری کوشش ہی ہوگی کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ چیرمن براول بھٹو زرداری اور صدر آسمری زرداری صاحب کی رہنمائی میں ان لوگوں کی امیدوں پہ پورا عطفوں جنہوں نے ہمیں اتنی کامیابی دیئے کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہے خیبر پختون خواہ اسملی کی حلف پرداری نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی شدید نارے باسی خاتون رکن پر دیگر اشیاء اور جوتے پھینکنے گئے 116 راکین نے حلف اٹھا لیا پشاور سے نواب شیر کی رپورٹ دیکھی خیبر پختون خواہ اسملی کا ہنگام خیز اجلاس صبح اسملی کے اہاتے میں چار ہزار سے زائد مہمانوں کی آمد ہوئی ہال میں بیٹھنے کی گنجائش ختم ہو گئی شدید نارے بازی کے دوران حلف برداری کی تقریب جاری رہی حلف برداری تقریب سے قبل نون لیگ کی خاتون نکن نے دونوں ہاتھوں میں گھڑیاں اٹھا کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اشتیال دلایا تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ان پر جوتے اور دیگر اشیاں پھیکیں نو ہم میمبر ہے اور اس میں ایک میں لیڈیز ہوں لیڈیز کے ساتھ یہ مجارٹی اس طرح حال کرے گی مجارٹی کا مطلب یہ ہے جو ہماری اس عوام نے کے بھی کہ عوام نے جو ووڈ دیا ہے اس کا یہ استعمال اس طریقے سے کریں گے اس پہ ہمیں افسوس ہے خبر پختونخواہ اسمبلی کے ایک سو پینٹالیس کے عوام میں ایک سو سولہ عراقی نے حلف اٹھایا حلف اٹھانے والوں میں سرسٹ نئے چہرے تھے جو مرات کے روز اسمبلی کے لیے نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ نواب شیر بول نیوز پشاور ابھی خبر دیں گے آپ کو شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فورسز کی فائرنگ سے چھے دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں اس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے فورسز کی فائرنگ سے چھے دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی کامیاب کارروائی میں فورسز نے چھے دہشت گردوں کو مار گرایا ہے فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا فائرنگ کے اس تبادلے میں ایک سپاہی زخمی بھی ہوا ہے بلوچستان اسمبلی کے نو منتقی برکان نے حلف اٹھا لیا بلوچستان اسمبلی کے 65 میں سے 57 نے حلف اٹھایا سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے کافزات نام صدقی جمع کرا دی گئے میں زمرک خان صدقے جل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص انت سے پاکستان کا حامی بہت ففادار رہوں گا بلوچستان اسمبلی کا اہم اجلاس نو منتقی برکان نے حلف اٹھا لیا بلوچستان اسمبلی کے 65 میں سے 57 نے حلف اٹھایا اجلاس کی صدارہ چیئرمن پینل اور منتقی برکن عوامی نیشنل پارٹی زمرک خان اچکزئی نے کی تلاوت کلام پاک کے بعد ایوان نے عرقین سے حلف لیا گیا اپوزیشن جماعتوں جمعیت علم اسلام اور نیشنل پارٹی عرقین نے بھی حلف لیا سردار اخترمینگل اور جام کمال خان نے قومی اسمبلی کی نشست کو ترجی دے کر سبای اسمبلی کا حلف نہیں لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اجلاس میں اندخاب دفاتر اور مچ میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی کی گئی ایک ماہ میں پورے پنجاب کا کورا کرکٹ صاف کیا جائے وزیرالہ مریم نواز نے ظل انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ٹاسک دے دیا کہا کہ خدمت کر کے تمام مقالفین کو غلط ثابت کریں گے ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے جلد فنکشنل کر دیا جائے گا کام کام اور صرف کام مریم نواز کا خدمت کا سفر جاری وزیرالہ مریم نواز نے ظل انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ٹاسک دے دیا صاف سترہ پنجاب اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایک ماہ میں پورے پنجاب کا کورا کرکٹ صاف کیا جائے عوام کو ٹوٹی گلیوں گندے پانی اور ابلتے گٹروں سے نجات ملنی چاہیے مریم نواز نے پنجاب اسمبلی پہنچنے پر کہا کہ خدمت کر کے تمام مقالفین کو غلط ثابت کریں گے یہ میرا فرض ہے یہ میں ادا کروں گی انشاءاللہ تعالی اور خدمت کر کے ہم اپنے سارے اپوننٹس کو ہم غلط پروف کریں گے وزیراعلا نے خصوصی اجلاس میں تمام بی ایچ یو اور رورل ہیلتھ سینٹر کی مرحلہ وار ری ویمپنگ کی ہدایت کی کہا کہ ہیلتھ کارٹ کو ری ڈیزائن کر کے جلد فنکشنل کر دیا جائے گا آرمی چیف جرنل سید آسم انیر سے اسسسٹنٹ سپریٹنڈنٹ آف پولیس سیدہ شہربانوں نقوی نے ملاقات کی سپاہ سالار نے شہربانوں کے ڈیوٹی کے دوران غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی پولیس افسر کی جررت بہدوری کا مظاہرہ مشتعل حجوم کے ہاتھوں بے گناہ کی جان بچ گئی آرمی چیف سے خاتون پولیس آفیسر نے ملاقات کی سپاہ سالار نے شاباشی دی آرمی چیف نے شہربانوں کے ڈیوٹی کے دوران ایک غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی سپاہ سالار نے کہا پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں آزادی کے بعد سے پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت استقامت اور عظم کی وجہ سے اندرون و بیرون ملک خود کو ممتاز کیا ہے آرمی چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ خواتین پاکستانی معاشرے کا ایک انمول حصہ ہیں اور ان کا احترام ہمارے مذہب کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی اقدار میں بھی شامل ہے جنرل آسمونیر نے سماجی ہم آہنگی کی اہمیت اور ادم برداشت کو روکنے کے لیے ملک گیر اتفاق رائے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور قانون کی حکمرانی پر زور دیتے ہوئے کہا تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے میسر ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے کراچی کے علاقے کورنگی کریک کے قریب فائبر آپٹیکس کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے آگ پر قابو پانے کے لیے فائر برگیٹ کی ساتھ گاڑیوں نے حصہ لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ ویلڈنگ کے دوران نکلنے والی چنگاری کے باعث لگی کراچی میں آتش زدگی کا ایک اور واقعہ کورنگی کریک میں فائبر آپٹیکس کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائبر کیبل کے کئی رولز جل کر خاکستر ہو گئے ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ ویلڈنگ کے دوران لگی یہاں پر ویلڈنگ ہو رہی تھی ویلڈنگ کے وجہ سے یہ گانس میں آگ لگی تھی جس کے بعد ان کے گوداؤں میں آگ پر کابو پانے کے لیے فائر برگیٹ کی ساتھ گاڑیوں نے حصہ لیا واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گوادر میں توفانی بارشوں نے شہر کو جبو دیا 113 میلو میٹر بارش نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے سات مکانات تباہ متعدد کو جسپی نقصان پہنچا شہری نقل مکانی پر مجبور مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منخطہ شہر میں رین امرجنسی نافر گوادر میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی شہر پانی پانی نظام زندگی مفلود شہریوں کی نقل مکانی جیونی اور سربدن میں ریلے آبادیوں میں داخل کرچے مکانات گر گئے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا گلی محلے تالہ بن گئے سڑکے زیر آب آ گئی مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا ساحل پر موجود کشتیاں سمندر میں بہ گئیں شہر میں رین امرجنسی نافر کر دی گئی پاک فوج متاثرین کی مدد کو پہنچ گئی آرمی انجینئرز نے روڈ کلیرنس اور گانیوں کی ریکوری شروع کر دی بازاروں گھروں متاثرہ علاقوں سے پانی نکالنے کا عمل جاری پاک فوج نے گوادر کے متاثرہ علاقوں میں راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا پاک بہریہ اور پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں بھی امدادی کاموں میں مصروف چوبیس گھنٹے میں بادل برسانے والا ایک اور سسٹم ملوچستان میں داخل ہوگا الرڈ جاری کر دیا گیا اور اب کچھ پی ایسیل کی بات کرتے ہیں کراچی کے نیشنل بینک سٹیڈیم میں پی ایسیل سیزن نائن کا میلا سجا ہوا ہے کراچی کنگز نے اسلامباد یونیٹڈ کو جیت کے لیے ایک سو چھاسٹ رنز کا حدف دیا ہے بول نیوز کی نمائندہ سانہ عارف اس وقت وہاں موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سانہ بتائی گا کیا محول ہے شائقین کیا کہتے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے جی بلکل کراچی میں پی ایسیل سیزن نائن کو جو میرا سجا ہوا ہے اس کا آج پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے کراچی کی نیشنل بینک سٹیڈیم میں پہلا میچ جو ہے وہ کراچی کنگز اور اسلامباد یونیٹڈ کے درمیان آج کراچی کے نیشنل بینک سٹیڈیم میں اس لکت کھیلا جا رہا ہے پہلی انکس جو ہے وہ کمڈیٹ ہو چکی ہے کراچی کنگز پہلے بیٹنگ کرنا تھا توس جیتا تھا اسلامباد یونیٹڈ نے پہلے وہ بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی کنگز نے اسلامباد یونیٹڈ کو جیت کے لیے 166 runs کا جو ہے وہ ٹارگٹ کے لیے کراچی کنگز کے کچھ فیان میرے ساتھ جو سب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کیسی پرپورمنٹ رہی کراچی کنگز جو ہے وہ امیدوں پر پورا اتری نہیں اتری امیدیں کیا ہیں کیا لگتا ہے کراچی کنگز نے جو تارگٹ کیا ہے وہ صحیح ہے کراچی کے لیے ہم بہت پور امید ہو کے آئے تھے بات ایڈونٹ دنگ سو کہ کراچی نے ایسا کھیلا ہے جیسا وہ کھیل ستا تھا بہت اس وائد کیا ہے شیدو کا مچ لگ رہا تھا تیش میل دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی امیدیں ہیں کیا پتہ جیتے ہیں کوشش اب نے کی لیکن کوئی جتبان ہی بایا بہت جلدی ویکٹ گری ہیں اور یہی ہے کہ پولار سے امیدیں دی ملک سے امیدیں دی دونوں اتنا اچھا نہیں گھیل پائے یہ کراچی کنگز کے کچھ فین ہمارے سب موجود تھے ان کا ہی کہنا تھا کہ کراچی کنگز کی ٹیم سے جو امیدیں تھیں وہ اس پر پورا نہیں اتری لے کے کیونکہ کراچی کے فین تھے کراچی میں میچ ہو رہا تو ان کا ہی کہنا ہے کہ آخری بہت شکری ہے سنہ پرانس میں انٹرنیشنل ایگری کلچر میلے کا ساٹھ ماہ ایڈیشن سفیر پاکستان آسم افتخار کی شو میں شرکت زرائی شعبے میں باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت پیرس انٹرنیشنل ایگری کلچر شو تین مارچ تک جاری رہے گا علی اشفاق کی ریپورٹ دیکھیں پیرس میں فرانس انٹرنیشنل ایگری کلچر شو ساٹھ ماہ ایڈیشن جاری پاکستانی سفیر آسم افتخار کی شرکت زرائی اور لائف سٹوک کے شعبے سے وابستہ افراد سے بات چیت وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکریٹی اینڈ ریسرچ کے وقت سے ملاقاتیں مقصد زرائی شعبے لائف سٹوک کی پیداوار تحقیق اور خصوصی تربیتی پروگراموں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے متنوں اور روابط پیدا کرنا تھا پیرس انٹرنیشنل ایگری کلچر شو ایک موتبر پلیٹ فارم نصف صدی سے زائد عرصے سے متحرک پوری دنیا میں ایک اہم زرائی تقریب سمجھی جاتی ہے یہ شو فرانس اور اس کے مختلف علاقوں سمیت باقی دنیا سے زرائی مسنوات اور خدمات لائف سٹوک کی پیداوار فصلوں باغبانی اور سبزیوں کی کاشت کے شعبجات کا بالخصوص احتمام کرتا ہے اسی کے ساتھ نیوز بلٹن سے فلحال اتنا ہے مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے یا وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیوز.کوم دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے